بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں سے ایک سب سے زیادہ جو اس وقت تک کا سب سے زیادہ ہارٹ ٹاپک رہا ہے وہ رہا ہے کہ آفشور سینٹرز اللیگلی میرینٹس کے لیے کے جگہ پہ بنیں گے اور کیوں کر بنیں گے ابھی چند دنوں کی جو ایکٹیوٹی سامنے آرہی ہیں حکومت کی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہی آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں جو ایکس فارن منسٹر جو اسٹریلیا کی ہائر کیے گئے ہیں ایز ایڈوائزر پریٹی پٹیل نے ہوم آفز کا ان کو ہائر کیا ہے اس کے بعد یہ شک مزید پختہ ہو چکا ہے کہ پریٹی پٹیل ان سینٹرز کو اوپن کرنے جا رہی ہے ابھی انہوں نے ایک تھینک ٹینک کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کیا اور اس تھینک ٹینک نے تمام عداد شمال لگانے کے بعد یہ کہا ہے کہ اللیگل ایمیگرینٹس کی اگینسٹ ان سے نبٹنے کا واحد حال یہی ہے کہ جیسے وہ ملک کے اندر داخل ہوں تو اور تالیس گھنٹوں کے اندر 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 ان کو کم از کم چار ہزار کلومیٹر دور کسی نہ کسی ایسے سینٹرز پہ رکھا جائے جہاں پہ ان کے تمام معاملات دیکھے جائیں جو اپروف ہوں ان کو اسائلم ازیل دی جائے جو اپروف نہ ہو ان کو وہیں سے ڈپورٹ کیا جائے ابھی تھینک ٹینک نے جو دو جگہوں کا نام لیا ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ سائپرس کا ایک ایسا ایریا ہے جس پہ انگلنڈ کا کنٹرول ہے وہاں پہ سینٹرز بنایا جائے دوسرا انہوں نے اٹلانٹک سے آگے کافی ہزار میل دور کچھ سینٹرز ہیں کچھ جزیرہ ہیں جو کہ بریٹش کنٹرول میں ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان سینٹرز کو بنایا جائے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت آنے والے چند ہفتوں میں اس پہ بڑا اعلان کرنے والی ہے اور اس پہ کوئی نہ کوئی نئی اپ ڈیٹ لازمی طور پہ آئے گی دوسری طرف اگر دیکھا جائے سکوٹ لینڈ ناردن آرلینڈ اور ویلز ان کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے اس تمام پلین کے اگینسٹ جو ہے وہ اکٹ کیا ہے اور یونٹی کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ کوئی بھی ایسی اکٹیوٹی کو رد کریں گے جو کہ امیگرینٹس کے ساتھ اس طرح کا بھیو کرنے کے لیے مرتب دی جائے گی اب دیکھتے ہیں انگلنڈ اور انگلنڈ کی حکومت اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے کیونکہ اگر وہ ایمی گرینٹس کوئی ان سینٹرز میں مختلف جگہوں پہ شفٹ کرتی ہے تو اس پہ نہ صرف ان کو ملک سے باہر سے بلکہ ملک سے اندر سے بھی پولٹیکلی کافی زیادہ پریشر آ سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی اکٹیوٹی سے آنے والے وقت میں ان کو سیاسی طور پہ بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اب دیکھتے ہیں وہ کیا پلان اپناتے ہیں اور کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں تو دوستو یہی تھی اہم نیوز ملیں نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ